اتنی بیٹنیوں کو بیعہ دے گا اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آکر پتہ چلا ہے کہ تم بہت انچے اخلاق کا مالک ہے اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہوگی ظالم کی بولیے جاتے نہیں لوگ جھوٹے کواب ان کے وکیل صاحب کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بندہ مجرم ہے جو میرے پاس آیا کہ ہم مجرموں کے وکیل نہیں ہوتے بولے تو اس کو پتا نہیں ہوتا وکیل صاحب کو کہ یہ صاحب مجرم ہے میرے پاس مقدمہ لے کے آئے اور اگر بیعت بھی نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے قاضی عدالت کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے اور مظلوم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیادہ سختی فرمائی اس مسئلے میں فرمایا جس کو پتا تھا کہ فلا آدمی ظالم ہے ظلم کر رہا پھر وہ ظالم کا گواہ بنا یا اس نے ظالم کی مدد کی کتنی کی شارحین لکھتے ہیں چاہے اس نے ایک جملہ بول کے کی چاہے ایک سارے بولیے چاہے ایک غریب کو اس نے ظلم کیا تو قدر علاج یہ ایسا ہے چاہے ایک جملہ بول کے کی شارحینِ صدیز کی شرح میں لکھتے ہیں ایک جملہ بول کے چاہے مدد کی جس بندے نے کسی ظالم کی مدد کی کسی مقدمے میں یا کسی صورت میں اور اسے پتا تھا یہ ظالم ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے مدد کی ابھی ظالم کی بات نہیں ہو رہی ظالم کے مددگار کی بات ہو رہی اگر کسی نے ظالم کی مدد کی تو حضور فرماتے ہیں خدا بھی اس سے بریو ذمہ ہے رسول بھی اس سے بریو ذمہ ہے سمال کے رکھیں اپنی نمازیں قربانیاں حاج زکاة سمال کے رکھیں اگر ظالموں کا مددگار ہے لیکشن آ لینے دے آپ کو نظر آ جائے گا کون کون ظالموں کا مددگار ہے نظر آ جائے گا اپنی جیب سے لوگ پیسے دے کے ظالموں کی مدد کریں گے ان کے فلیکٹ چھپوائیں گے بورڈ لگوائیں گے جیبوں سے پیسے دے گے ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے بے سبب گردشی ایام کو الزام نہ دو ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا کر کے توہین سہر شام کو الزام نہ دو ظالموں کے مددگار میدان میں آ گئے یہ چھوٹا لفظ نہیں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو ظالم کا مددگار ہے سن لے سن لے جو سجن کے ساتھ کچھری جاتا ہے وہ یاد رکھے جو دوست کا گواہ بنتا ہے وہ یاد رکھے جو کہتا ہے میں مانگی گیا تھا مجھے بلایا گیا تھا قبضہ چھڑانے کے لیے کسی گریب بیوہ کی جائدات پر کفو سن لے تو مدد کر کے نہیں آیا تو خدا کے ذمہ سے نکل گیا ہے رسول پاک نے فرمایا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا تو ظالم کا مددگار ہو گیا ہے پھر تو کہتا میں بے جین ہوں میں بے قرار ہوں میں ازمائش کا شکار ہوں پلٹ کے دیکھ تو صحیح تیرا گناہ کتنا بڑا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سونے ابن ماجہ عبود آود میں موجود ہے اس حدیث کو آپ نے یاد کر لینا ہے کر لیں گے انشاءاللہ سارے کہیے انشاءاللہ کر لیں گے یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ظالم کی مدد کرے گا نا یہ لفظ دل کی تختی پر لکھ لینا یہ مقفات عمل ہے مقفات عمل دنیا ادھر کرو گے تو ادھر بھرو گے فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا سول لیں حضور کا فرمان ہے اگر تو ابن ماجہ عبود آود سحاب میں موجود ہے فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا تو رب تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے تیرے اوپر بھی ظالم کو مسلط کر دے گا تیرے اوپر بھی ایک دفعہ ظلم ضرور ہوگا اگر تو ظالم کی وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کسی صورت میں تیرا بیٹا ہی اٹھ کے ظلم کر دے گا تو اُلت جائے گا کسی نہ کسی جگہ تیرے لیے تباہی کا سامان ہوگا تیرے اوپر ظلم ہوگا اس لیے کہ تو ظالموں کا مددگار ہے چاہیے یہ تھا کہ تو مظلوم کی مدد کرتا انسانی ایمانی یقین کا فریضہ سے انجام دیتا تو ظالموں کا مددگار ہوگیا ہے ٹٹول کے دیکھ لیں ریزلٹ نکال کے دیکھ لیں ہمارے زمانے میں ظالموں کے مددگار زیادہ ہیں تلتلی لمبی زبانیں نکال کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں بڑے بڑے کالم نبیش اللہ نے انہیں قدرت دی لکھنے کی تو اپنا کلم ظالموں کی مدد میں خرش کرتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی ہمت دی طاقت دی کچھ لوگ ان کے حلقہ اے حباب میں وہ اپنے لوگوں کو استعمال کر کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں ظالموں کی مدد کرتے ہیں میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تُو نے ظالم کی مدد کی تو جب تک تُو توبہ نہیں کرے گا رب تجھ سے ناراض ہی رہے گا اللہ تجھ سے اوہ بھائی جسے رب بھی ناراض ہو گیا نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا نہ نیم پھر تیری ہر چیز تیرے لئے آسمائش ہو جائے گا پھر تیرا سایہ بھی تیرے لئے خوف کا سامان بنے گا پھر زندگی جیتی جاگتی لاش بن جائے گی تو اپنے کندوں پر اپنی میت اٹھائے پھرے گا جب تُو ظالم کا مددگار ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے ظالموں کا مددگار بھی سارے بولے ظالموں کا مددگار بھی نہیں کونی آپ سارے نہیں بولے ایک دفعہ بولے ظالموں کا مددگار بھی وقی بات ہے ظالموں کا مددگار بھی اللہ وقت جس کا جرانہ ہو جس کا دوستانہ ہو جو کہے میں نے نہ اس کو اوکھے بہلے کے لیے ظالم کو یار رکھا ہوا ہے کبھی مشکل بڑھ رکھے نہیں ہوئے لوگوں نے ظالم دوست کہتے ہیں میں نے رکھے ہوئے ہیں بلکہ ہمارے دیات میں تو کہتے ہیں میں نے بازو بنائے ہوئے ہیں کس کو بازو بنا لیا ہے ظالم بھی کبھی بازو ہوتا ہے جو ظلم کی تلوار لیے میدان میں کھڑا ہے کارون حامان فیرون نمرود کا حال نہیں لوگوں نے دیکھا اپنے زمانے میں آپ نے کتنے لوگ نہیں دیکھے جن کے سائے سے آواز سے لوگ کامتے تھے پھر پولیس کی گاڑیوں میں وہ اس طرح مردہ پڑے کہ دنیا نے تماشا دیکھا ان کا یہ رنگ ہم نے دیکھے نہیں اپنے آنکھوں سے فرمایا ظالم کا مددگار بھی جو کار میں بٹھا کے لے کے گیا وہ بھی ظالم جس نے چائے پلائی وہ بھی جس شخص نے کھانا کھلایا وہ بھی جو کچھری تک ساتھ گیا وہ بھی جس نے فلکس کے نیچے بڑے شرابی کے نیچے چھوٹی اپنی فوٹو لگائی وہ بھی جو ووٹ کی پرجی ڈالنے گیا وہ بھی کہہ دیں نہ باہر نکل گئے کہ حضرت صاحب نے سیاسی تقریر کی ہے کہہ دیں نہ پر بات تو سچی ہے نا خوگرِ حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں خوگرِ حمد سے تھوڑا سا بھی گلا امامِ مالک کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا حضور میں درزی ہوں ایک ظالم بادشاہ مجھ سے کپڑے سیلواتا ہے میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا ایک ظالم بادشاہ مجھ سے حضور میں تو مددگار نہیں نا ظالموں کا جو فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے تو کپڑے لے کے آتا ہے میں سیئی کے دے دیتا ہوں ذمہ داری نہیں یہ ایک آدمی دکاندار ہے اس سے کوئی مندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہے گا میں نے نہیں دینی تو دے گا کوئی بندہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کہتا ہے جو اس کی فیلڈ ہے اس کا شعبہ ہے اس کا معاشقہ وہ سلسلہ ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددگار بھی ظالم حضور نے فرما دیا تو امامِ مالک سے بندے نے مسئلہ پوچھا دل کی تختی پر لکھنے والی باتیں ہیں کہا حضور میں درزی ہوں ظالم کپڑے سیلواتے ہیں میں تو مددگار نہیں نا امام صاحب کہنے لگے نہیں مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگہ فرام کرے گا تو تو پورے کپڑے سی کے دیتا ہے تو تو خود بہت بڑا ظالم ہے تو پورے سوڑ سی کے دیتا ہے تو تو بہت بڑا ظالم خود ہے مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے دھاگہ دے گا جو تجھے بٹن دے گا جو تجھے نلکی دے گا جو ظالم سے اتنی نفرت ظلم کر کے بند آئے اور بہت سارے کم مزاج لوگ اس کے پیچھے آت پانکے پھرتے ہیں ظالموں کی مدد کرنا ظالموں کے ساتھ رہنا یہ ظلم ہے ظلم یہ زیادتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو رب فرماتا ہے میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں میں مظلوم کی مدد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت ماز بن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا جب میں جانے لگا تو حضور نے بڑی نصیف دیکھی بخاری میں موجود ہے فرماتے ہیں جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا ماز ایک منٹ ٹھہر جائے ایک بات میری یاد رکھنا اس کو نہ بھولنا کہا حضور کیا فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے مابوبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے ماز میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں زیادتی نہ کر بیٹھنا یا رسول اللہ سلاللہ مظلوم دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کا مالی کہتا ہے فرشتوں پیچھے اٹھ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے ایک شخص نے اپنے قزن کو اپنے چچا کے بیٹے کو چچا ذات کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی کیا فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهِ يَأْمْرُكُمْ أَنْتَزْبَهُ بَاكَرَا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زبا کرو گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا آپ اس کو دیکھ لیں یہ آیت نمبر سر سر سے شروع ہو رہا ہے اب وہ چونکہ زبا کرنا نہیں چاہ رہا تھا اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں وہ زبا چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا اس کو تو یہ اٹھ کے بتا دے گا تو اس نے جواب کیا دیا کہا لُو اتت تخیزو نا حوزوا یعنی لگا آپ میرے ساتھ مزاق کرتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانی لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں ہر وقت مزاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے کن کا ہے حضرت موسیٰ نے کہا ہے قرآن پاک ہے ہر وقت مزاق کرتے رہنا خوشت بھی اور چیز ہے مسکراتے رہنا لیکن کسی کا مزاق ہر وقت اڑاتے رہنا کن کا طریقہ ہے جاہلوں کا جب کہا نہیں زبا کرنی ہے تو آپ ذرا دیکھئے کرنا نہیں نا چاہ رہے کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نارب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائیں کس طرح کی ہو ارادہ نہیں نا زبا کرنے آپ دعا کریں قَالَ إِنَّهُ يَكُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ اللَّهُ فَارِدٌ وَلَا بِكْرِ فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نا بوڑی ہو نا زیدہ بچیا ہو عوانم بینظالک ان کے درمیان ہو یعنی جوان گائیں ہو فَفْعَلُوا مَا تُعْمَرُونَ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے قَالُدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلَّنَا مَا لَوْنُهَا لو اگلی بات سن لو کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائیں اس کا رنگ کس طرح کا ہو رنگ بتائیں کس طرح کا ہو قَالَ إِنَّهُ يَكُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ سَفَرَا فرمایا رب فرماتا ہے کہ سفرہ رنگ کی ہو یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو رب فرماتا ہے اس طرح کی گائیں زبا کرو فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائیں اس طرح کی گائیں زبا کرو لو اتنی باتیں بتا دی قَالُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلَّنَا مَا هِيَا کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو اِنَّا الْبَقَرَةَ شَابَحَا عَلَيْنَا ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی زبا کرنی چاہیے وَإِنَّا اِنشَاللَّهُ لَمُخْتَدُونَ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ قَالَا اِنَّا هُو يَقُولُوا اِنَّا بَقَرَةُ اللَّا ظُلُولُنْ تُسِیرُ الْأَرْضِ گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو یعنی اس کو کبھی کام نہ اس سے لیا گیا ہو بیل کو لوگ لگاتے تھے جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو ولا تسکل حرص اور نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو نہ کھیت چلانے حل چلانے میں لگائی گئی ہو اور وہ جو کمہ ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گھومتی تھی تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائے نے مُسَلَّمَتُ اللَّا شِيَةَ فِيحَا وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے قَالُ الْعَانَ جَيْتَ بِالْحَقُ اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئیں اب سوال ختم ہو گئے نا کہنے لگے اب آپ بات فَزَبَخُوْحَا انہوں نے زِبَا کر دی وَمَا قَادُوا يَفْعَلُون پر ایسا کرتے نظر آتے لگتا نہیں تھا کریں گے زِبَا پر زِبَا اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی گائیں کی بچی بچیا ویڑی اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا کہ یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے وہ بھی چھوٹا ہے اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا بچہ بالک ہو گیا اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نہ ان میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی جا جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے گی اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی واللہ خیر الرازقی جب رب بندوبست کرے جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے وہ گائے آ گئی اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لایا ماں سے آ کے کہا کہ امان یہ تو اللہ نے فضل کر دیا ماں کہنے لگے پتر حالات ہمارے خراب ہیں منڈی میں لے جا اسے بیچ دے لیکن سودہ میری مرضی کے بغیر تینا کرنا کس کی مرضی کے بغیر کس کی امان کی مرضی اور سنو یار تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیئے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے لوگوں نے بڑا کچھ کہا پر جو ماں کی مرضی پہ لگیں نکام نہیں ہوتے زندگی میں یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا اس کی قیمت کتنی تھی گائیں کی بڑی مہنگی تھی پر تین دینار کی تھی منڈی میں لے گیا تین دینار اس کی قیمت لگ گئی تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودہ نہ کرنا اب بچے تو نہیں نا مانتے اماں کو کیا پتا بار بزنس کیا ہے لین دین کیا ہے پر ماں نے کہا تھا میری مرضی بندہ دے رہا ہے اسے تین دینار اس نے کہا جی میں نے تیہ تب کرنا ہے ڈانت اب کرنا ہے پہلے اماں سے پوچھنا ہے گھر جا کے اماں سے پوچھا اماں کہنے لگی دے دے واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں چھے دینار دیتا ہوں پر میری شرط ہے ماں سے نہیں پوچھنا اس نے کہا تو بارہ بھی دے ڈانت اب بھی ہونا ہے جب اماں نے کہنا ہے وہ جب اس طرح کی اس نے گفتگو کی واپس اپنی والدہ کے پاس گئے کہنے لگے اماں سمجھ نہیں آتی تین دینار کی گائیں بندہ بارہ میں خریدنے کو تیار ہے شرط لگاتا ہے کہ اماں سے نہیں پوچھنا تو والدہ کہنے لگے پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون یہ کوئی روحانی معاملہ ہے کوئی غیبی مدد ہے پوچھ اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا تو نے گائیں بیشنی نہیں اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے تیری ماں بھی نیک ہے رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے ماں باپ نیک ہونا رزق میں برکت ہو جاتی ہے ماں باپ نیک ہو ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے اسے نہ بیچنا گائے کو تو کیا کریں کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے نہ کر کر کے خود مشکل میں آ گئے اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائیں یہاں لگا دیتا ہے کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے کمہ میں پانی نکالنے میں تو یہاں تو ہر ایک کی گائیں تو ایسی گائیں جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو زیادہ بوڑی زیادہ بچی بھی نہ ہو اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہیں اس نے کہا چل پھر میربانی کر بتا میں کتنے کے دوں گائیں اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیچنی ہے اسے کہنا کوئی نہیں ریٹ تو زیادہ کرنے ہی نہیں ان سے کہنا گائیں کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھار دیں اس کی کھلڑی بھار دیں اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے 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 پہنچ گئے کہ جناب گائیں تین دینار کیا چھے لے لو اس نے کہا نا بھئی زبا کروں گا گوشت نکالوں گا جتنا وزن گوشت کا اتنے پیسے بھرو گے کھال میں تو پھر گائے تمہیں ملے گی اب مجبور تھے کیا کرتے ابن کسیر حدیث لائے ہیں امام سیوتی نے در منصور میں بھی لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جوانو اور اسے دل کی تختی پہ لکھو نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہوتے انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہیں اب ان کے لیے چارہ نہیں ہیں اب ان کے لیے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے مجبوری بن گئی یہی گائے خریدنی ہے یہی لے جانی ہے اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خریدنی زبا کی تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا یہی تو میرا قاتل ہے یہی تو میرا قاتل ہے یہی تو ہے اس نے یہ سارا کام کیا رحمت اللہ نے درویشت دلی کے بہت سارے لوگ مرید تھے ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا مزدوری کرتا تھا غریب تھا تو چھے بیٹیاں تھی اس کی حضرت صاحب کے پاس روز آکے کہتا بچیوں کے لیے دعا کریں اللہ کوئی اسباب پیدا کر دیں ایک بچی کی شادی کا خرچہ ایک ہزار دن آ رہا ہے اور میں غریب وہ حضرت صاحب دعا کر دیتے خان کا شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا بڑا مالدار تھا بڑی سارے اونٹ گائیں بیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھی اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پروسی تھا ایک دن بلا کے ان کو کہنے لگا کہ تُو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے وہاں کچھ نہیں ملنے والا وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خان کا خود چندے پہ چلتی ہے مجرسہ چندے پہ چلتا ہے مسجد چندے پہ چلتی ہے تیری بیٹی کا معاملہ کہاں آل ہوگا تو اس درویش نے کہا کہ تُو میرے پیر کو نہیں جانتا تُو اجے میرا محبوب نہیں دٹھا پتہ نہیں نا تُو اس رستے کا مسافر نہیں تُو نہیں جانتا ان کا بس چلے نا تُو ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دیں اب وہ عیسائی تھا کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ چھ سال کیلئے میرے ساتھ معاہدہ کرنے وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کریں چھ سال ڈیوٹی کریں میں چھ ہزار دینار دے دیتا ہوں وہ میرے ساتھ ہیں چھ سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے رکھتے ہیں نا آپ چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں ظلم کرتے ہیں پورا معافظہ نہیں دیتے ہیں حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں موقع نہیں لگا جب نے پیر سے جا کے کہا کہ میرے جانوروں کو چھ سال چارہ ڈالے میں چھزار دے دیتا ہوں تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار ہے اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے نراز ہو گیا وہ لڑائی ہو گئی گربان پکل لیا جگڑا ہوا بات بڑی دور گئی اس طرح کی بات کرتا ہے میرے حضرت کے بارے میں تیرے جار سے کہی میں وہاں کام پہ رکھا دوں جب وہ بڑی بیعث ہوئی بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی دنیا نے سولنی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی اس طرح جگڑا ہوا ہے لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد حضرت صاحب نے نہ سر پہ کپڑا لیا اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی وہ باہر آیا فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا تب ہی تو مجھے آفر کی ہے تو اپنی آفر پہ قائم ہے واقعی مجھے رکھ لے گا اور چھہ ہزار دینار دے دے گا کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا فرمایا نہیں تو نے اتنے لوگوں میں بات کی اتنی بحث ہوئی تو قائم ہے کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم رہنا فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں گے بحثوں کو چارہ ڈالیں گے فرمایا ایک شرط بس جب ازان ہو جائنا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا واقعی صبح و شام جو تو کہے گا اگر اس گریب کی بیٹنیاں بھی آئی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے اس کی چھے بیٹنیاں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ تو مجھے رکھ لے اللہ اکبر وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خطے بندگی کر لیں آج کال ہم اسٹام کرتے ہیں اس زمانے میں خطے بندگی ہوتا تھا غلامی کا خط قاضی شہر کے پاس یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے فرمایا چلے میں تیار ہوں قاضی تک گئے تیہ ہو گیا چھے ہزار دینار دے دیئے حضرت نے مرید کو بلایا فرمایا کتر یہ لے جا جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ کوئی سوچے فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا میرا حق تو بنتا ہے نا جا جا کے ڈیوٹی کر ان کو بیعہ دے بات پھیل گئی بادشاہ بھی عقیدت مند تھا وہ بارہ ہزار دینار لے کے پہنچا کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے کیا درد ہوتا ہے کیا رنگ بارہ ہزار دینار لے کے بادشاہ آیا اور آکے حضرت کو پیش کیے کہا حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائے کام کریں آپ فرمایا لے کہ تو پیسے دے شرطیں نہ لگا میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا مجھے تو مذہب آنے لگا ہے ابھی تو لکھ پھارا ہے ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا پیسے دینے یا تو دے پبندی نہ لگا جہاں میرا دل کرے گا میں اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی جیب میں بارہ ہزار دینار تھے اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھییا تو پیسے میرے پاس ہے وہ بارہ ہزار دینار بھی پانچ دیا اور بارہ ہزار دینار پانچ کے نہ تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو بارہ ہزار آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چڑھائی انہوں نے کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ چھے دیں گے تو جائیں گے جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے وہ نہ چارہ کاٹ رہے تھے حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا دور جا کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے اب تو میں نے دیکھ بھی لیے پر یہ بتا جب بارہ ہزار آیا تھا جان کیوں نہیں چڑھائی تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سنجھی ہوتی ہیں پتہ نہیں نا میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی بیٹی کے سر پر کپڑا راکے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تجھے نہیں پتا جب اس کی چھے بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے اب میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے فرما پھر بارہ ہزار آیا ہے تو دو چار بچیاں پھر گئی ہیں تجھے نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں میں تیری نوکری کرتا رہوں گا پتہ نہیں اللہ کتنا